اسلام علیکم ملکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا قرم ہے کہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ جو شیئر کروں گی وہ ہے میرے قدودال کی ریسپی تو یہ بہت ہی مزیتار اور بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوتی ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ سے برکت والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں بھی برکت دیں اور آپ کے ہاتھوں میں بھی لذت دیں تو چلیئے دیکھتے ہیں کہ میں نے اس کو کیسے تیار کیا لیکن اس سے پہلے آپ لوگ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو کینٹلی میرے چینل کو کریں سبکرائب میری ویڈیو کو کریں لائک شیئر اور کمنٹس کر کے مجھے لازمہ بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی تو قدودال کی یہ ریسپی نہائیت ہی آسان ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں کہ میں نے اس کو کیسے تیار کیا اور آپ لوگوں نے لازمہ اس کو بنا کے دیکھنا ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں میں نے سٹارٹ کی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ایک پاؤ چنے کی دال یعنی 250 گرام دال چنہ جو کہ میں نے بوائل کی ہوئی ہے آپ نے بھی اسے بوائل کرنے لائے لیکن تھوڑی سی قصر چھوڑ لی ہے ایک پاؤ قدو یعنی 250 گرام قدو جسے میں نے باری کٹ کر لیا ہے دو درمیانے سے اس کے پیاس جسے میں نے باری کٹ کیا ہوا ہے دو رضا ٹیمارٹر درمیانے سے اس کے دو سے تین ہری مرچیں دو کھانے کے چمر لیسن ادرک کا پیس یعنی ایک چمر لیسن کا اور ایک چمر ادرک کا سو ایمل کوکنگ آئل یا گھی جو آپ لوگ استعمال کرنا چاہیں وہ لے لیں یہاں پر ہے میرے پاس ایک کپ دال کا پانی یہ جو میں نے دال بوائل کی تھی وہی پانی ہے کچھ خوش مسالہ جا جو کہ کچھ اس طرح ہیں سوکہ دھنیا ایک کھانے کا چمر زیرہ ایک چائے کا چمر حلدی آدھا چائے کا چمر لال مرچ مسالہ ایک سی ڈیڑھ کھانے کا چمر نمک ایک چائے کا چمر ہرہ دھنیا چوفٹ اور تین سے چار ہری مرچن پاریک کا ٹیزی بس انہی تمام مجزع کی ہمیں ضرورت ہوگی تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک کوکر میں جو ہے آپ ڈال لیں گے جو ہم نے پیاس کٹا تھا اور ٹیمارٹر یہ ٹیمارٹر میں نے بڑے بڑے کاٹ رکھے اور ان کے اندر سے میں نے یعنی کہ ہلکے ہلکے سے کٹ لگا رکھے بس ہم ان کو کوکر میں ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہی ہم اس کے ڈال دیں گے جو ہم نے پیاس کٹ کر رکھا تھا دو دنمیانے سائز کا اور دو سے تین جو ہری مرچیں تھیں وہ بھی ہم ساتھ میں ڈال دیں گے اور یہ ٹیمارٹر کو میں نے اس لیے ایسے رکھا ہے تاکہ میں اس کا بعد میں جو نہ شلکہ ریموو کر لوں جیسے یہ کوکر میں ویٹ آ جائے گا گل جائے گا تو ہم اس کا شلکہ اٹھا لیں گے تو ہم نے اس میں لہسن ادھرک کا پیس پیسی ٹائم پر شامل کر دینا ہے اور ساتھ میں ہم نے ڈالنا ہے ایک کھانے کا چمچ سوکہ دھنیا ایک چمچ زیرہ اور آدھا چمچ حلدی ایک چمچ لال میرچ اور ایک چمچ نمک بس یہی مسالے ڈالیں گے مزید کوئی مسالہ ہم نے نہیں ڈالنا تو اب ہم اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیں گے آپ کو اپنے کوکر کا اندازہ ہوگا کتنا پانی اس میں لگتا ہے تو آپ اپنے اندازے سے پانی ڈال لیجئے گا اور مسالے کو اچھی طرح سے گلال لیجئے گا تو ہمارا مسالہ بھی اچھے طریقے سے گل چکا ہے جو ہے سموچ سی ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے اندر جو ہے جو ہمارے قدو ہیں وہ ہم ڈالیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں میں نے آئیل ڈالا ہے سو اے میں اگر آپ لوگ چاہے تو گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بس اچھا سا آپ لوگ جیسے روٹین میں ہم مسالہ بھونتے ہیں اسی طریقے سے ہم اس کا بھی مسالہ بھون لیں گے اور جیسے ہی ہمارا مسالہ بھون کے فارغ ہوگا تو اچھی سی ایک مہہ کھانے لگے گی تو پھر ہم اس کے اندر کیا ڈالیں گے قدو جو ہم نے باری کٹ کر رکھے وہ ہم ڈالیں گے تو اس سے پہلے کہ ہم قدو ڈالیں اگر آپ لوگ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہے تو کائنڈلی آپ لوگ میرے چینل کو سبکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس کریں تو یہ دیکھیں میں اس میں نا ڈال کا پانی ڈال ڈال کے بنائی کر رہی ہوں اگر آپ لوگ پاس ڈال کا پانی نہیں ہے اور آپ کی کمپلیٹی ڈال ایسی یعنی کہ وہ گل چھوٹی تھی اور اس کا پانی نہیں بچا تھا تو آپ لو سادھا پانی استعمال کر دیجئے لیکن جو میں نے ڈال بائل کی تھی تو اس میں تھوڑا سا پانی بچا تھا اسی لیے جو ہے میں اسی پانی کو زائیہ نہیں کرنا اس کا ہی زائقہ بنے گا اس میں بڑا زبدستا تو اس پانی کو میں اس کی بنائی میں استعمال کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو پانی آپ نے ڈال کا آپ لوگوں نے بھی زائیہ نہیں کرنا ورنہ سارا زائقہ نکل جاتا ہے سارا کریمی ٹیکٹر نکل جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے اسے اچھی طریقے سے بنائی کر لی رہی ہے جب ہمارا مسالہ اچھی طریقے سے بھون جائے گا تو ہم اس میں آپ قدو ڈال دی ہیں قدو ڈالنے کے بعد آپ اس کو تقریباً پانچ سے دس منٹ کا ویٹ لگائیں اور جب ہمارا قدو گل جائے تو ہم اس کے اندر جو ہے پھر ڈال کو شامل کریں گے تو یہاں ہم قدووں کی اچھے طریقے سے بنائی کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا سا وہی ڈال کا پانی جو تھا ہمارے پانی جو تھا وہ ڈالتے جائیں گے اور اسے گلے کے لیے جو ہے ہم اس کوکر کو بند کر دیں گے آپ نے بھی اسی طریقے سے یعنی کہ تھوڑا سا اس کو ویٹ لازمان لگانا ہے ورنہ یہ قدو جو ہے کچھا رہ جائے گا اور دال ہماری پہلے سے گلی ہوئی ہے اسی وجہ سے ہم قدووں کو جو ہے پہلے الگ ویٹ لگا کے ان کو گلا لیں گے اور پھر ہم اس میں شامل کریں گے جو ہماری گلی ہوئی دال ہے نا اسے ہم اس میں شامل کر دیں گے جی دال کو اس میں شامل کرنے کے بعد جو ہے ہم اسے پانس سے دس منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے ویٹ نہیں ہی لگائیں گے صرف اب اسے دم پہ رکھیں گے ڈھکن ڈھک کے اور ہلکی آج پہ ہم اسے جو ہے پانس سے دس منٹ تک ہم پکا لیں گے ٹھیک ہے نا تو بس یہ ایک دم سے دال کے اندر جو ہے مسالہ رج جائے گا اور قدو بھی یہ ایک دم سے مزیدار سب ہو جائے گا گل جائے گا تو بس ہم اس کو جو ہے بند کر دیں گے اور اسی پانس پہ میں تو ڈال دیتی ہوں ہری میرچ اور ہرہ دنیا اگر آپ لوگ بعد میں پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ بیشک اسے بعد میں ڈال لیں لیکن مجھے اس پانس پہ ڈالنا ہی اچھا لگتا ہے بعد میں میں نہیں یوز کرتی اسی وجہ سے میں اسے ابھی ڈال کے جو ہے پکا لوں گی آپ لوگ جیسے اچھا لگے آپ لوگ ویسا کر لیں تو مزیدار سا ہمارا قدو جو ہے بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہ ہماری تھی قدو دال کی ریسیپی بہت ہی زبرداد بہت ہی آسان سی اور بہت ہی مزیدار سی میت کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئی ہوگی اور بہت ہی گھٹ مسالوں کے ساتھ میں نے یہ بنائی ہے اور بہت ہی یہ زبرداد بن کے ریڈی ہوئی ہے میرے چینل پر کونسی ریسیپی سب سے زیادہ اچھی لگی کیا آپ لوگ بھی اسی طرح قدو دال بناتے ہیں تو کائنٹ لیم مجھے ضرور آپ کو کمنٹ کر کے بتائیں یا کریں تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی نئے ویڈیو میں نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹا ٹا بائی بائی تھنکس فور واشنگ